چلی تکبیر پڑھئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سورة القارع قارع صفت ہے قیامت کی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی وصفی نام صفاتی نام ہے قیامت کا مراد ہے عظیم حادثہ ایک رکوع ہے گیرہ آیات ہے چھتیس کلمات اور ایک سو باون حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارع کھڑ کھڑا دینے والی قرعن کا معنی ہوتا ہے کھٹ کھٹانا کسی اسا یا ڈنڈے وغیرہ کو کسی چیز پر مار کے آواز نکالنا دو چیزوں کا آپس میں اتنی شدہ سے ٹکرانا کہ خوفناک آواز پیدا ہو جیسے ستارے آپس میں ٹکرائیں گے اور پہاڑ ٹکرائیں گے اور مختلف چیزیں قیامت کے دن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا آپس میں ٹکرائیں گی اور اسی سے پھر یہ لفظ جو ہے مسئیبت اور آفت کے لئے بھی آیا ہے بلا حادثہ ایکسیڈنٹ کبھی آپ نے کسی کار ایکسیڈنٹ کا مشاہدہ کیا ہوگا کتنی زور کی آواز ہوتی خوش شدید قسم کا دھماکہ ہوتا ہے اور کیا ہے دو کاریں ٹکرائیں ہیں اور کہاں یہ کہ ہر چیز ہی ٹکرائیں جائیں کس قدر چیخ پکار ہوگی کیسا ہنگامہ ہوگا کیسی بلا ہوگی اور پھر آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں قیامت کے لئے اس وزن پر کئی ایک نام بتائے گئے ہیں قیامت کے مثلاً الحاقہ الطامہ الساخہ الغاشیہ السعہ الواقع العازفہ اور یہاں ہے القارعہ القارعہ تم القارعہ کیا ہے قارعہ عام طرح پر آپ دیکھیں کہ جب ایسا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے فوراً بعد ومادرہ کا آجاتا ہے لیکن یہاں پر تین دفعہ آیا ہے جیسے الحاقہ کے وقت آیا تھا الحاقہ ملحاقہ ومادرہ کا ملحاقہ تو یہاں بھی القارعہ تم القارعہ ومادرہ کا ملقارعہ القارعہ کھڑکڑا دینے والی ملقارعہ کیا ہے کھڑکڑا دینے والی ومادرہ کا ملقارعہ اور کیا چیز بتایا تجھ کو کہ کیا ہے وہ کھڑکڑا دینے والی پھر اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ وہ قارعہ دراصل ایک دن ہے یوم القیامہ یوم یقون الناس کالفراش المبسوس جس دن ہوں گے انسان پروانوں کی طرح فراش فراشت ان کی جمع پتنگوں اور ٹڈیوں کے لئے بھی آتا ہے انسان پتنگوں کی طرح ہوں گے ویسے بھی ہم نے پڑھا نا کہ جب دوسری جگہ ان کو ٹڈیاں بولا گیا اچھا پتنگوں کی کیا صفت ہوتی کبھی آپ نے برسات کے موسم میں روشنی کے قریب پتنگیں دیکھی ہوں گے ایک تو یہ کہ بہت کسرت سے ہوتے ہیں دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں یعنی وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کہ وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ادھر 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 یعنی ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ ایک گھبراہٹ کیسی علامت ہوتی تو اس دن انسانوں کا حال کیا ہوگا پتنگوں کی طرح ہوں گے اور ویسے بھی فراشتوں جو ہے وہ ہلکے انسان کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جس انسان کا کوئی وزن نہ ہو اچھا اس طرح ٹڈیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ایسے اچھل کودی کر رہی ہوتی ہیں بہت طرح ٹڈیاں گر ایک جگہ پر ہوں تو انسان بھی قبروں سے نکل کر بدھوش ہوں گے اور ان کا حال خراب ہوگا اور اسی لیے پیچھے جب زلزلہ کا ذکر آیا تو وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے یعنی ہر چیز ٹوٹ پوٹ چکی ہوگی اور ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا اور کوئی کسی کی خبر نہ لے گا ایسے ہی موقع کا سن کر رضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں اس دن یاد رکھیں گے تو آپ نے فرمایا عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا تکہ میں بھی تم کو یاد نہیں رکھوں گا تین وقت ایسے ہوں گے کہ جب کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا ہر کوئی بھٹکا پھر رہا ہوگا اپنی فکر میں وہ کون سے اوقات ہوں گے جب لوگ قبروں سے نکلیں گے جب آمالہ میں تقسیم ہوں گے اور جب دولے جا رہے ہوں گے ایک کوئی اپنی فکر ہوگی یوم یکون الناس کال فراش المبسوس جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے مبسوس کا لفظ جنب بسا یبسوس و بسا فیہا من کل دعبہ تو مفول کے وزن پر و تکون الجبالکل اہن المنفوش اور ہوں گے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح جبال جبل کی جمع اور اہن ریشم یا روئی کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں میں ہو کیونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں تو ظاہر ہے جب پہاڑ دھول بنیں گے تو ان کے رنگ بھی دھول کے رنگ بھی فرق ہوں گے اور منفوش نفشہ سے دھنکا ہوا انگلیوں سے کسی چیز کو بکھیرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے کبھی آپ نے کسی چیز کو ایسے ہاتھ مار کیوں بکھیرہ ہوگا اسی طرح رات کو جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینے کے لیے بھی آتا ہے اب حضرت دعوت علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ گیا تھا اس میں بکریاں جو تھی بھیڑیں جو تھی وہ جو پھیل گئی تھی کھیت کے اندر ان کے لیے بھی لفظ آیا اور پہاڑ رنگی ہوئی دھنکی ہوئی اون کی طرح مرغولے بن کے ہوا میں بکھرے ہوئے ہوں گے اور لوگ پریشان ہوں گے اب آپ دیکھئے کہ انسان بھی پتنگیں بنے ہوئے اور پہاڑ بھی بکھرے ہوئے ہیں کیا حال ہوگا کبھی کوئی بلڈنگ گرتی ہے تو اس کے جو کاغذ بکھرتے ہیں اور ادھر ادھر چیزیں بکھرتی ہیں اور انسان پٹھکے جا رہے ہوتے ہیں تو بلکل یہی حال ہے کہ قیامت کے دن بھی ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر جائے گی فَأَمَّا مَنْسَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو لیکن جس کے بھاری ہو گئے اوزان اس کے موازین یہاں جمع آیا ہے میزان کی جمع ہے یا موزون کی وزن سے جس کے موازین بھاری ہو گئے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک میزان نہیں ہوگا کئی ایک ہوں گے موازین ہے نا جمع اب یہ موازین کیا ہے کیا چیز تولی جائے گی کس کس چیز کا تول ہوگا کچھ پتہ کیا کیا چیز تولی جاری ہوگی ذرہ بھی تولہ جارہا ہوگا اور عمال اور تین چیزیں تولی جائیں گی انسان تولے جائیں گے صحیح پہ تولے جائیں گے عمال تولے جائیں گے اب اس کی دلیل کیا ہے کہ تین چیزیں تولی جائیں گی اس میں آپ دیکھئے کہ حدیث میں آتا نا کلمتانی خفیفتانے علل لسانی سقیلتانے فلمی زانی تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ کیا تولہ جائے گا جو ہمارے بول ہیں باتیں ہیں کام ہیں یعنی عمال تولے جائیں گے کیونکہ یہاں تو موازین کا لفظہ ہے پھر دوسری چیز صحیح پہ یعنی انسان کے عمال جس پہ لکھے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے اور اس کی دلیل کیا وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ وہ بطاقہ یا وہ کارڈ جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ میزان میں رکھا جائے گا تو اس سے میزان جھک جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے اوپر وہ لکھا گیا ہوگا وہ بھی تولے جائیں گے اور خود انسان تولہ جائے گا اس کی کیا دلیل ہے کوئی حدیث یاد ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لائے جائے گا اور وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا اس کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوں گے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں بہت ہلکی تھی تو کچھ لوگ ان پر ہنس پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پنڈلیاں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ عامال نامے میں بزنی ہوں گی کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں استقامت والے ہیں خواہ جسمانی طور پر کمزور تھے اور وہ یوں لگتا تھا جیسے ہوا کے جھونکے سے اٹھ جائیں گے تو یہ ہیں موازین موزون ہے جو چیز تولی جائے گی تو کیا کیا تولا جائے گا ایک نہیں کئی چیزیں دیکھیں کہ جب کسی انسان کا جائزہ لیا جاتا ہے یعنی اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا وزن کتنا ہے ہائٹ کتنی ہے ویٹ کتنا ہے بلڈ ٹیسٹ اور باقی چیزوں کے بھی ٹیسٹ تو اس سارے کو ٹیسٹ کر کے پھر بتایا جاتا ہے کہ اس انسان کی صحت کی حالت کیا ہے یہ بیمار ہے یہ صحت مند ہے تو یہ سارا کچھ جائزہ لینے کے پیمانے ہیں نا خون میں کس چیز کی مقدار کتنی ہے کس سے ناپا جاتا ہے کس سے تولا جاتا ہے اس کو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں جب ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کلسٹرول اتنا ہے فلان چیز اتنی ہے اور وہ پوائنٹس تک میں بتاتے ہیں اتنا ہونا چاہیے اتنا ہے ہے کوئی ذریعہ تولنے کا اس کو یورن میں اتنے پس سیلز ہیں کہاں سے پتہ چلا لیتے ہیں کوئی ہے نا پیمانے دنیا میں بھی آپ دیکھیں چیزوں کو ناپنے تولنے جائزہ لینے کے ایک نہیں کئی پیمانے ہیں تو اس وقت جو میں آپ کی توجہ کراری ہوں نا وہ لفظ ہے موازین کہ جس کے موازین بھاری ہو گئے ان کا ویٹ زیادہ ہو گیا دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی موٹا تازہ ہو اگر اس کے پاس نیک عمل نہیں کوئی وزن نہیں اللہ کیا وہ ہلکہ ہے لیکن اگر کوئی شخص کمزور سے کمزور ہے لیکن اس کے عمل اچھے ہیں تو اس کا وزن بھی زیادہ ہے وہاں اسی طرح جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں کر رہے ہیں وہ جس چیز میں ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو بھی تول دیا جائے گا حتیٰ کہ جو عالم ہے اس کے کلم کی سیاہی اور جو شہید ہے اس کا خون وہ بھی تولا جائے گا قربانی کے جانوروں کے جو سینگ ہیں اور ان کے جو کھال ہیں بال ہیں وہ سارے بھی کیا ہوں گے گنے تولے جائیں گے وہاں تو ہم جب پیمانوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ایسے ویگ سی بات سوچتے ہیں اچھا بس وہ تول ہوگا وہ ایسی جیسے کبھی آپ اگر کسی شگر مل کے باہر کھڑے ہوں تو میں دیکھا ہوگا کہ وہ ٹرک کے ٹرک ٹول لیے جاتے ہیں نا پہلے وہ جیسے ٹرک کے اوپر گنہ لدہ ہوتا ہے نا تو اس سمیت جا کے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں اس کو ٹول لیتے ہیں پھر اس کو انلوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹرک کو ٹول کے اسے مائنس کر لیتے ہیں اس کا بزہ نہیں تنا ہے جو ہم بولتے ہیں نا تو فرشتے لکھ رہے ہیں نا تو جس کارڈ پر وہ جو بھی چیز ہے ان کی لکھنے کی تو اس کو جب اس سمیت رکھا جائے گا تو مبھاری ہو جائے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بولا ہوا بول بھی اور لکھا ہوا جو فرشتوں کا لکھا گا وہ بھی اس آتھ رکھ دیا ہے حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے اصلیت تو اللہ کو پتا ہے ہم تو صرف ان معلومات کو سامنے رکھ کے کچھ ایک پکچر بناتے ہیں جو ہمیں ادھر ادھر سے کٹھی کی بھی ہوتی ہیں بعض حمال ایسے ہیں جو پچھلوں کو بھی وائپ آؤٹ کر دیں گے غلط بصیت ہے غلط کوئی بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے بھائی کے ساتھ گزری ہے تو ان کا آپریشن تھا تو وہ ہاسپیٹر میں گئے ہیں تو ان کو ایک دن پہلے ایسے خواب آیا ہے کہ جیسے ان کو پرشتوں نے کوئی کرنٹ لگائی ہے کہا ہے کہ اٹھ جو اٹھوں تو وہ ایک دام ایسے گبرا کے اٹھ کے اور ان کے پیسے چل پڑے ہیں اس کے بعد انہوں نے ان کو پورے کو کیم میکمشین میں بڑی میں ڈال دیا تو پھر ان کے جو ہے نا انہوں نے بعد میں ڈھیریاں لگا دی ہیں تین ڈھیریاں لگائی ہیں انہوں نے ایک برے مال کی اور ایک اچھے کی اور ایک جو انہوں نے صدقات کے اس کے ڈھیری لگا دی ہے تو انہوں نے کہتا ہے اچھے بھی ٹھہرو ہم وزن کر کے آتے ہیں تو جب وہ وزن کرنے گئے ہیں تو ان کو آکے بتایا کہ آپ کے جو برائیاں بہت زیادہ ہیں نیکی ہیں کام میں آپ کی نا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو صدقات جو انہوں نے کوئی کیا انہوں نے کہتے ہیں یہ تمہارے صدقات یہ جو ہے نا یہ آپ کی برائیوں پر بھائی ہیں تو یہ اس نے تمہیں بچا دیا تو اب تیرے پاس جو ہے نا یہ گنجائش نہیں ہے کہ تم اب برائیاں کرو اب جاؤ تمہیں ہم نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد جو ہے نا تم اب تیری لائف ہے تم کیسے کرتے ہو نا اب اس کی گنجائش کوئی نہیں اور اب ان کے اوپر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ نماز اور قرآن وہ اتنی جیسے پہلے ہے تو دیندار ہی تھے لیکن وہ جیسے باتیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑی سی سزا ملے گی کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے پہلے نا تو لیکن اب وہ ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سب کچھ غلط ہے بس اللہ کی طرف آجاؤ اور اب وہ نماز اور قرآن اتنی بقائد کی سے پڑھتے ہیں کہ اب اس ہر وقت سوچتے ہی رہتے ہیں کہ کون سا اچھا کام ہے نہ کرنا ہے نا کہتے ہیں نا کہ وہی کا آنا تو بند ہو گیا لیکن جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا چالیس ما حصہ ہوتے ہیں یعنی اب انسانوں کے پاس صرف مبشرات ہی ہیں کہ انسان کو کسی خواب کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے اس کو کوئی ایسی بات اس کے دل میں ڈال دی جائے کہ وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے یا اس کو جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں شاید آتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ فرشتے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کو لے گئے ہیں جہنم کی طرف لے گئے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیا تو انہوں نے حضرت حفظہ کو بتایا تو ان کا کہ پوچھ کر دو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خواب کی تعبیر تو آپ نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہے عبداللہ اگر رات کو جاگہ کرے کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد پھر میں نے کبھی بھی تحجد کی نماز نہیں چھوڑی شاید ایٹی ایرز کے اوکے فوت ہوئے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے پھر اپنے تحجد کا ذا نہیں ہونے دیئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک طرح سے اشارہ کیا کہ تمہیں اس نیکی کی ضرورت ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں انسان کو انسان کی ہدایت کو کوئی بھی بندوبست کر دے کسی بھی طریقے سے اس کو کہ تو بعض ہم قرآن کی طرف تو نہیں ہوتے نا قرآن پڑھتے ہی نہیں تو کون بتایا ہمیں یہ جو بار بار آتا ہے نا ماد راکہ کیا چیز بتایا تجھ کو یہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا وہ دل پسند ایش میں ہوگا دل پسند زندگی ایش کا مطلب زندگی ہوتا ہے عاشہ یعیش وعائش یعنی اللہ سبحانو تعالی اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے کہ جس پہ وہ راضی ہو جائے گا راضیت ان کا مطلب کیا ہے راضی ہونے والا یعنی جس زندگی سے وہ راضی ہوگا جس آتا نا وجوہ ہوئی اور جنت کے جو داروغہ ہوں گے یا جنت کے جو گارڈز ہوں گے وہ بھی ان کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے یہ بلکل ایسے ہی نہیں کہ جیسے ہم کبھی کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں تو جو وہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں کہہ کہتے ہیں تو اسی طرح وہ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو کہیں گے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر زندگی جو ہے بہت اچھی طرح گزارو خوش رہو آباد رہو اور ظاہر ہے کہ جو کچھ وہاں ان کو ملے گا اس پر وہ خوش ہو جائیں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ اور جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے فَأُمُّهُ حَاوِيَا تو ان کی ماں حاویہ ہوگی اُم کا مطلب ہوتا ہے اصل جڑھ بنیاد یعنی وہی ان کا مقدر تھی وہی وہ پلٹنگ اور حاویہ کا لفظ ہے نا وہ گڑے کے لیے آتا ہے گہری کھائی گہرا گڑا اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو یعنی جو شخص اپنی زندگی میں خواہشات نفس کی پیر بھی کرتا رہا تو وہ اس گڑے میں جا کے گرے گا وہی اس کے لائق ہے وَمَادْرَا كَمَاهِيَا اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے نارن حامیہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی حماسے حامی کہتے ہیں حمایت کرنے والے کو مدافت کرنے والے کو یعنی وہ صرف کھائی نہیں ہوگی صرف گڑا نہیں ہوگا بلکہ آگ سے بھڑا ہوا گڑا ہوگا تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنی پسند سے جیتا ہے کل قیامت کا دن اللہ کی پسند کے مطابق ہوگا کہ جو وہ بندے کو دینا چاہے دنیا میں انسان کے ظاہری آمال کا وزن ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے پیمانے ہیں کسی کی بات کو یا کس بات کو ہم وزن دیتے ہیں کل صرف ان باتوں کا وزن ہوگا جو اللہ کی پسندیدہ ہوں گی دنیا میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے وہاں باطن بھی دیکھا جائے گا لہٰذا وہاں جو کامیاب ہوا وہی اصل کامیاب ہے اور جو ناکام ہوا وہ ہمیشہ کے لیے اس تکلیف دے کھڑے میں جا گرے گا تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اما من ثقلت موازینه فہو فی عیشت راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ نَارٌ حَامِيَهُ یہ جو آگ کی شدت ہے اس کے بارے میں آپ حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نارون حامیہ کہ دنیا کے آگ کے مقابلے میں انہتر درجے زیادہ ہوگی یعنی اگر جہنم کی آگ کو ستر درجوں پر تقسیم کیا جائے تو دنیا کی آگ اس میں سے صرف ایک درجہ ہے ایک پارٹ ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں کیونکہ جہنم جو ہے اس کا ایک حصہ شدید تھنڈا بھی ہے نا تو دنیا میں جو گرمی کا احساس انسان کو ہوتا ہے یہ صرف اس کی سانس کا اثر ہے اور سردی کا جو ہوتا ہے یہ صرف اس کی سانس کا اثر ہے تو خود کیا ہوگی یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی گئی نا بخاری کی حدیث آئی ہے اور شدید گرمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی فیح ہے جہنم کا یعنی جہنم کی بھاپ کا حصہ موسیقا